بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج میں ملانا جارہی ہوں چپلی کباب یہ کیمہ لیا ہے میں نے آدھا کلو اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دھنیا صحبت دھنیا ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر باقی کچھ نہیں مکس کیا آپ یہ ایک پیاز لیا ہے بڑا پیاز لیا ہے اس کو چوب کر لے اچھا طرقے سے اور سبز میچ کو بھی چوب کر لیا ہے اور سبز دھنیا اور دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ رہا ہے یہ تینوں چیزیں اس باول میں مکس ہیں اور یہ ساری میں ڈال دوں گی کیمہم کے اندر پیاز جو ہیں ان کا پانی نکال کے استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر پیاز کا پانی نہ نکالیں تو یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے کباب ہیں یہ میں نے بیسن لیا ہے یہاں پہ تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا روزٹ کر لیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا کیونکہ چنے کی دال کا آٹا نہیں ہے ایسے چھولے کی چنے کی دال چنے جو ہوتے ہیں اس کا آٹا میں استعمال کرتے ہیں چنے کی دال نہیں چنے کا آٹا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اتنا زیادہ آویلیبل نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے یہ بیسن کو بھون لیا ہے تو یہ اس کی خوشبو بھی چنے سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے یہ کیا ہے اس کو پونہ ہے اور یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی 3 ٹیبل سپون اب یہ میرے پاس ہے اناردانہ اناردانہ یہ میرے پاس کوٹا ہوا اناردانہ اور یہ ایک چمچ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کے لئے ٹیسٹ بہت اچھا تھا میں گرینڈ کیا ہوا ڈال رہی ہوں اب یہ میرے پاس ہے چپلی کباب مسالہ یہ تقریباً میں 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دوں گی شان کا میں یوز کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس کے اندر ایک اس کے اندر میں ڈالوں گی انڈا اور اس کو مکس کر لوں گی اچھا طریقے سے ہاتھوں کی مددہ سے مکس کروں گی میں تاکہ یہ اچھا طریقے سے مکس ہو جائے یہ مکس ہو گیا اب اس کو کور کر کے میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے فریز میں رکھوں گی اور پھر اس کے بعد میں چپلی کباب بناوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ گھزر چکا ہے اب یہ تھوڑا سا سکھ بھی ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اندر جذب ہو گیا ہے تو یہ آئل میں لگاؤں گی ہلکا سا ہینڈ کے اوپر ایسے تاکہ ٹوٹے نہ ہو ایسے بنا لوں گی یہ میں نے بنا لی ہیں اور میں نے سیدھے ہی فرائی پین میں آئل ڈال کے اور رکھتی ہے تاکہ ہمارے ٹوٹے نہ سیدھے ہی میں بناتی جارہیں وہاں فرائی پین میں رکھتی جارہیں اب یہ پانے کے لئے رکھ لیا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک میں ہلکی آنچ پر اس کو فرائی کروں گی ایک سایڈ پر سپاک جائیں گے پھر دوسری سایڈ چینج کروں گے تقریباً دو منٹ ہو گئے اب میں اند کی سایڈ چینج کر دوں گے یہ دیکھیں یہ سایڈ چینج کر لیں یہ ہاپ پک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً چھ منٹ ٹوٹے لگے ہیں اور یہ بلکل ہمارے تیار ہو چکے ہیں چپلی کباب اب ہم انہیں اپنی پلیٹ میں نکالیں گے یہ دیکھیں یہ پلکل تیار ہو کے میں نے ٹماٹر اوپر کارنیشن کے لئے ڈال دی ہیں ٹماٹر میں نے پہلے نہیں ڈال دیں کیونکہ مجھے پساند نہیں ہے اس کے ساتھ ٹماٹر اگر آپ کرنا چاہیں تو جس کو اچھے لگتے ہیں وہ اس کے اوپر لگا کے اور پھر اس کو فرائی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں